بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہو و نسلی و نسلیمو على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیف والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ لیا تو سوشل میڈیا دیو تھے مولانا عبدالعمی توسوی صاحب دائی کلپ بہت زیادہ وائرن تھے انہاں اپنی تقریر دے دوران اگار کی تھی کہ نماز جنازہ تو بعد دعا نبی سے ہی تو ثابت کہنی اور صحابہ کرام تو ہی ثابت نہیں اے عمل بلکل مکروہ ہے اور نماز جنازہ تو بعد دعا منگنا چاہتے ہیں آج دے ہی مختصر کلپ دے اندر میں کچھ دلائل تو آج ساملے رکھ سا جن دے اندر بلکل نماز جنازہ تو بعد دعا منگنا نبی کریم علیہ السلام تو ثابت ہے نبی کریم علیہ السلام جنازہ تو بعد ہاتھ اٹھا کے خود دعا منگئے اتنا چل دے پہلے ایک حدیث مبارکہ میں ارز کرے ساں نبی کریم علیہ السلام دا فرمان انشانے ابن ماجہ صفحہ نمہ رکھ سو نو مشکات المصابی صفحہ نمہ رکھ سو چھتالی ابو دعو شریف صفحہ نمہ سو جامع صغیر صفحہ نمہ اکونجہ بحقی شریف جن دروی نبی کریم علیہ السلام دا فرمان مبارک موجود ہے نبی سے فرمائے اذا صلیتم علی المیت فخلصو لہ الدعا جرول تسا نماز جنازہ پڑھ گنو پڑھ گنر دو بعد خالصتا میت واسطے دعا مو انہیں وچئینی جو نبی سے فرمائے نماز جنازہ دے وچ دعا مو نبی سے فرمائے صلیتم جرول نماز جنازہ پڑھ گنو پڑھ کے فارج تھی انہوں اس دو بعد نبی کریم علیہ السلام فرمائے کہ میت واسطے خالصت دعا مو اور والالعصابہ کی تمیزی صحابہ دے اندر حضرت امام ابن حجر حسکلان رحمت اللہ تعالیٰ علی متوفہ 856 حجری آپ نے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ نقل کیتی ہے حضرت طلع بن برا صحابی رسول اور جربل بیمارن نبی کریم علیہ السلام حضرت طلع بن برا دی یادت واسطے تشریف یہ نہیں گئی آکے دو جہانی صلی اللہ علیہ السلام یادت فرمائیے اور حضرت طلع بن برا دی پترہ کو آکے دو جہانی صلی اللہ علیہ السلام ہک جاتے سندے کلی جا نبی سے فرمائے تو اللہ بابے دے چہرے دے اتب موت دے آسار جربل فوت تھی میں محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے غلام طلع بن برا دا نماز جنازہ خود پڑھے سا نبی کریم علیہ السلام جربل فرمایا نبی سے تشریف گھنگے آکے دو جہانی صلی اللہ علیہ السلام دے تشریف گھنو انجردو بعد حضرت طلع بن برا اپنے پترے غصدہ اور کول بلہا کے حضرت طلع بن برا پوچھا نبی کریم علیہ السلام تو ہاکو کلی جاتے گھنگیاں میڑے پاک محبوب نبی چائے اشارت فرمائے حضرت طلع بن برا دے پترے آکے بابا جی آکے دو جہانی صلی اللہ علیہ السلام جنازہ میں پڑھے سنے حضرت طلع بن برا آپ نے ارشاد فرمائے اے میڑے پتروں جرولے میں فوت تھی یا اگر میں فوت تھی وہاں رات دا والنبی کریم علیہ السلام کو نہ دسا ہے رات دے آلم دے بچ میں کو تُسا غوصل دے کے کفن پوا کے نماز جنازہ پڑھ کے تُسا میں کو دفن کر دیوا ہے جے کرلین کو فوت تھی والنبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچہ من کی عرض کرا ہے آکے دو جہانی صلی اللہ علیہ السلام تشریف جنہ سے آکے میں غلام دا جنازہ پڑھے سنے اے میری وسیعت دی بابے نے وسال کے پہلے پترہ کو وسیعت کی خدا دی قدرت حضرت طلع بن براد ویسار رات کو تھی گیا اِنہ اینگل و رات دا کبھی نبی سنگھ و رات دا ناکھائے جو رستے ویچ یہودیاں دا گھر رہے تے آکے دو جہانی صلی اللہ علیہ السلام رات دے آلم دے اندر اگر میرا جنازہ پڑھاون واسطے آویں کئی یہودی بدبقت کئی کافر نے میرے محبوب کو تکلیف پہنچائیں تے میں قبر جگی ہوں رب میں نے پہنچ گزا طلع بن براد میرا محبوب تیرا جنازہ پڑھاونے آئی رستے ویچ کافرہ تکلیف لیتی ہے میں رب کو چاہ جواب دے سا لیازہ میرا جنازہ رات کو پڑھ چھوڑا ہے جو محبوب کو کوئی کافر تکلیف نہ دے گئے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلع بن براد رات دفوتی ہے اور پترہ باب دی وسیعت مطابق نماز جنازہ پڑھ کے جرول دفنا چھوڑا فجر دی نماز حضرت طلع بن براد پترے نے نبی کریم علیہ السلام دے پچھو پڑی آکے دو جہانی صلی اللہ علیہ السلام کو انہ عرض کی تا یا رسول اللہ سارا بابا رات کو موت تھی یہ آئی اور باب دی وسیعت ای اصا غسل لے کے کفن پوا کے دفنا چھوڑا آکے دو جہانی صلی اللہ علیہ السلام فرمائے کہ ٹھیک ہے اگر تولے باب دی وسیعت ہے تا ٹھیک ہے میں جو ان کے ول اپنے غلام دے جنازہ پڑھ سا اتنی کے لئے ایک مسئلہ قابل ہو رہے کہ جرولے کوئی بندہ فوق تھی انہیں وارث جڑے پتر ہیں اگر چار پتر ہیں چار بچپ ترہ جنازہ پڑھیں ایک وارث رہ گی او کو اختیار ہے کہ او جنازہ دوبارہ پڑھا سکتے ایمیں تسان ایک گنوں کہ اگر ایک پتر بیرون ملکے چھے تا ہیک پتری تھائیے او جنازہ ایک پتر پڑھ چھوڑے بے پتر کو آمر لچتا خیر تھی گئیے تا او کو او بارث شریعت او کو حق دیتے جو باب دا او روجہ جنازہ کراوے کرا سکتے ہاں این صورتیں چھے کہ جرولے او جنازہ دی پڑھاور دی اجازت نہ دیتی ہوئے تا بظاہر تا بارث پتر پتر تا جنازہ پڑھی کھڑے نبی صحیح صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو لوگ میں دوبارہ جنازہ پڑھنا تایتو کہ لے پتر جلہ اتنے پتر وارث میں نہیں جتنا اللہ نے مسلمانہ دا وارث نبی آخر زماری صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا کے بھیجے آکے دو جہاں علیہ وسلم جرولے این امیڈکل کتاب موجود الاسحابہ فی تمیز صحابہ حضرت امام ابن حجر عسکرانی رحمت اللہ تعالی علیہ متوفہ اٹھ سو شیونجہ ہجری آپ فرمائے دن جلد نمبر ڈو اور صفہ نمبر نو سو سنتالی دے ہوتے فجا حتہ واقع فعلا قبر ہی آکے جو جہاں علیہ السلام حضرت طلعہ بن برادی قبر دے تصریف گئنگی وَصَفَ النَّاسُ مَعْهُ نبی صحیح برمائے صفہ بڑھو میں اپنے غلام دا جرازہ پڑھے دا آکے جو جہاں علیہ السلام جرازہ پڑھا گیا سُمَّ رَافَعَا يَدَئِهِ آکے جو جہاں علیہ السلام اپنے دعوے حتھ مبارکہ کو اٹھا کے دعا ہوں گی سُمَّ رَافَعَا يَدَئِ اپنے دعوے حتھ مبارکہ کو اٹھایا وَقَالَ وَنَبِي صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا بنگی يَا اللَّا جرولِ تَلَحَ تَلَحَ تَكُ مِلے تے تو تلہ کو ملے ای حال مچ ملے کہ تلہ تے کھلپ ہوئے تے تو تلہ کھلپ ہوئے کیا مطلب آکے جو جان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ یا اللہ تُو تلہ دے اُتے اپنی ای انداز میں چرامت بساوئے کہ تیزی وست دے رحمت کھلے کہ میرا غلام تلہ بن برا کھلپ ہوئے آکے جو جان صلی اللہ علیہ وسلم دعا بن گی اے تونسوی سے افدہ صرف تجاہلِ عارفان ہے کہ کو رکھ کے ایک قسم کھا بنا اور بجائے ہی دے کہ امتِ مصطفیٰ کو صدہ راستہ لکھایا بن گی اور احادیثِ مبارکہ جو ساڑے آئیمہِ حضرات اور علماء حضرات لکھے گئے اتنی محنت کر کے اور وہ پڑھ کے دسایا بن گی کہ نبی کریم علیہ وسلم دے سنتِ جنازت و بات دعا مگنا اے اس حقیقت کو لکایا بن گی اور لوگوں کو صرف گمراہ کرن دی اے عظیم ترین سادش اور اتنی چل دے اے میرے کل کتاب موجود ہے مظاہرِ حق مولانا قطب الدین بن محمد موجود دین دیوبندی مشکای شریف دشارہ لکھی اے مظاہرِ حق اِنہا قرآنہ چھاپا کبل اببا جرامت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موجود ہے اور اِنہے میں مولانا قطب الدین دیوبندی سے جلدلو سبہ نمبر ترہ سو یارہ دیوتے لکھے حضرتِ طلع بن براب وہ صحابیِ رسول ہیں جن کی نمازِ جنازہ حضورِ انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور اے پرانے چھاپا جنہا مظاہرِ حق اے انہے نال میرے کل نمہ چھاپا بھی مظاہرِ حق موجود ہے اے تُسا لیکھ سکتے ہوئے خاجہ محمد اسلام علیہ اینہ این کتاب کو چھاپے پرانے چھاپے جن در اے انفاغ موجود ہیں بھئی آکے دو جنالی صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ جنازہ پڑھئیے اور تلہ بن برا وست نبی سے گوہِ ہاتھ مبارک چاہ کے دعا منگئے لیکن جنہا موجود ہے اے انہے لکھے نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تلہ بن برا صحابی رسول انہاں در نماز جنازہ پڑھے جنازہ پڑھ کے نبی سے دعا منگئے دونوں ہاتھ اٹھا کر اے الفاظ کٹھ کے صرف دعا منگئے اے الفاظ انہا لکھے ہونے جنہا چھاپا گھڑے انہاں دے وچہ مندو حضرت اللہ بن برا دے گاہ لکھاڑ چھوڑی لے ہیک پاسو لکھے ہیں دے آپین بے پاسو اے وی آدھل کیتا لکھا گھڑے بھائی لکھے ہیں دے آپین اے وی پچھتے ہیں کیتا لکھا گھڑے آپ نے اسلاف دیا پرانے کتاباتا پڑھ کے لیکھو اور اتھو گن چل دے اے فتاوہ فریدیاں میرے کو لپیئے تھی اے توساں دیکھ سا دے وے فتاوہ فریدیاں مولانا محمد فرید اے کونے مولوی فضل الرحمان المعروف مولوی ڈیزل اوندہ اے استاد ہے اور ملہ عمر جے کو حضرات جاندن اوندہ بھی اے استاد ہے این فتاوہ فریدیاں لکھے مولانا فضل الرحمان دا استاد مولوی محمد فرید اکوڑا خٹک درہنوانا جلد نمبر ترائے اور صفحہ نمبر لوسو پلتالی دے ہوتے این اتھا گل لکھے کہ دعا نماز جنازے دو باد اگر صفحہ ترور کے منگی ونجی تا اندے بچ کوئی حرج کہنی مولانا محمد فرید دیوبندی فتاوہ فریدیاں بچ جیدہ نوجہ نا فتاوہ دیوبندیا الپاکستان فتاوہ دیوبندیا پاکستان دنانان ایک کتاب مشہور ہے دعا جنازے دو باد صفحہ ترور کے اگر منگی ونجی تا اندے بچ کوئی حرج کہنی اے صفحہ نمبر نو سو چھتالی دے ہوتے ہیں اے لکھے اور اگر صفحہ نمبر نو سو چھتالی دے ہوتے ہیں وہاں لکھے صفحہ ترور کے دعا مگڑا میت واسطے بلکل جیزی اے فتاوہ فریدیاں پڑھ کے نے کو جلد ترہے صفحہ نمبر نو سو چھتالی اور نو سو چھتالی پنتالی دے اندر بھی وہ ایک باس لکھی ہے اور ان دے اندر حکمیں عظیم حواظہ اتقل عرض کرنے ہوئے ہیں اے میرے کوئی رسالہ پیتی ہے دعا بعد از نماز جنازہ علامہ غلام حسین فاضل دیوبند اے ذلہ رحیم یار فاضل بولیس اہم علامہ غلام حسین فاضل دیوبند انہاں رسالہ لکھے دعا بعد از نماز جنازہ انہیں مچنہ لکھے کہ جنویلے کئی میت دی نماز جنازہ پڑی بنیے جنازہ دوباد جنہے حضرات دعا نماز جنہے بغیر دعا دے میت قومن کے دفن کراندن اور ایم آخر جو ایسا بندہ نئی کھوتا پور کے آنے پہ ہے اے تسا اے نیک سکتے ہوئے اگر ایک کیمرا نہیں خواہد دعا زوم کریں بلکل اے اے تاریخ اور انہیں اندر اے انہاں رسالہ لکھے خود اے الفاظ لکھے لیں اگر کئی کوئی دی فوٹ سٹیٹ تھی ضرورت ہوئے تو وہ حضرات اے رابطہ کر سکتے ہیں اے علامہ غلام حسین فاظ لے دیو بند واضح لفظہ دیوچہ لکھے لیں کہ اگر کوئی بندہ نماز جنازہ پڑھاوے جنازہ پڑھا گنرد و بعد دعا نہیں ملدہ بغیر دعا دے ون جو میت قدفن کر رہاوے اے ایم آنکہ میں کھوتا پوری آنے تا جیڑے حضرات دعا نہیں ملدے اے اپنے بزرگان دے قولو قول دے مطابق میں ان کیا کھا جو کیا پور کے آنے پر انہا کے اے علامہ غلام حسین فاظ لے دیو بند لکھے ایک دا بندہ گناہ گار ملدے اور گناہ گار بندے واسطے اس دے فارد دعای نہ ملدے کیا عبود آو شریف صفحہ نمبر تریسو تینانوے دلتے نبی کریم علیہ السلام فرمائے ایک صحابی رسول نبی صحیح دے بارد دعاوش حاضر خدمت تھے یا رسول اللہ میرے امہ بابا زندان انہ دے حقوقان ملے ہوتے میرے امہ بابا دے مصال تھی یہ کیا مرند و باد انہ دے کچھ حقوق ہیں نبی صحیح فرمائے بلکل مرند و باد بھی انہ دے حقوق ہیں سب تو پہلا جڑا انہ دے حق کے او کیا ہے السلاة علیہما انہ دے نماز جنازہ پر اور پڑھاور دے نبی صحیح فرمائے 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 جنہ دے دعا نہیں ملد وہ اپنے پیوما دے حق کھانے و اکرام و صدی کو ہوا تری جاکے جنہ بابے دے یار ملن اما دیا سہیلیا ملن تے کو تا انہ نال حسن سلوخ نال پیش آوے جو بابے دے یارا دے عزت دنیا وے تو کرے تا بابا کبر وے نیک کے ٹھرسی اور تیرے واسکے دعا منسی تا حضرات محترم جنہ کوئی بابے دے یارا دے عزت دنیا وے کرے تا بابا کبر اچھ خوشت دے جنہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یارا دے عزت کرے آکے دو جہاں علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوشت دے اور یہیں چل دے ولا ایک سوال بیا پیدا تھی دے تفسیر رول بیان کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے صفحہ نمبر جند چار صفحہ نمبر ترہ سو چھڑ دلتے آکے دو جہاں علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فَإِنَّا عَرْوَاحَهُمْ يَعْتُونَ بِيُوتَهُمْ فَيُلَادِي قُلُّ عَادِمْ مِنْهُمْ أَلْفَ مَرْنَتِمْ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَا آتِفُ عَلَيْنَا بِدْرِحَمِنْ او بِرَغِیفٍ او بِقِسْرَةِ خُبْزٍ او بِدعوَتٍ او بِقِسْوَتٍ قَسَاقُمُ اللَّهُ مِنْ لِبَاسِ الْجَنَّا نمیس نے فرمایا بات از وصال روحا ہیک دی وچ ہزار مرتبہ اپنے گھر وچاندن چالی دی لگتار نیک راتا وچ اور چاہ کے آدم کہ سانے نا دا کوئی صدقہ خیرات کرو اوسا اپنے قبر وچ غریب تھے بے اور اگر اتنا بھی کوئی کوش نہ کرے او بِرَغِیفٍ اگر گھر وچ کوئی بی بی اٹھا ملے دی بیٹھے ہوئے تا روما اڈائی تانگ رکھ کے آدھر ہیدے نالو تھوڑا یا اٹھا توڑ کے کئی پکی کو سٹھ چھوڑو ہوندہ صدقہ بھی سابقہ بر جنت دباغ بڑھو سی او بِقِرَاتِ آجَتٍ یہی قیاد قرآن پاک دی پڑھ کے ساگو سواب پچھاؤ یا صرف سالے واسطے دعا منگو چاہا جو دنیا میں چگر کوئی دعا منگے تا مرن والے دی قبر کن اللہ سی جنت دباغ بڑھا دے اور ولا اے سوال کچھ حضرات کریں دن کہ نبی کریم علیہ السلام مسید ونجل دی دعا نہ سئیے عربی الفاظ میں مسجد میں چھوڑے راؤ او دعا بھی نبی سے نہ سئیے سمڑ دی دعا بھی نبی سے نہ سئیے روٹی کھاور دی دعا بھی ہے پاڑی پیور دی دعا بھی ہے حتیٰ کہ عملہ کرے دن کے بستر دی دعا بھی ہے ساری دوئی نبی سے نہ سئیے دین کاملے اکملے مکملے ہر شہد دعا نبی سے نہ سئیے کیا جنازے دفاظ میں نبی سے دعا عربی الفاظ میں نہ سئیے اگر نہ سئی ہوئے تو سب نکھا بھی جنازے دفاظ دعا ایک قاسس الاقابل میرے کل کتاب موجود ہے مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی علمائی دیوبندہ چوٹی دالے میں دی اپنے کتاب سب نمبر تری دے ہوتے آخری لین آخری لینہ سب نمبر تری دے ہوتے لکھ دے کہ ایک بندے لیٹلین ونجر دی دعا من اچھی تے موری سے اپڑا سائے لیٹلین ونجر دی دعا یا ایوانا فرنا کا لوٹا دھرنا کا فی مکام جھرنا کا اے دعا انہاں رسی حالانکہ نبی کریم علیہ السلام جیڑی لیٹلین ونجر دی دعا رسی انہیں بالکل اینا متضاد بلکہ سنت رسول دا مزاق اٹھے اور نبی سے فرنا ہے من راغی بان سنتی بلے سمیندی جیڑا بندہ میری سنت کرنے مو موڑے انہاں میں محمد کریم علیہ السلام دی ذات نال کوئی تعلق کہنے جیڑا نبی سے دی سنت مزاق اٹھاوے اور آزرائے مزاق ایسی عبارت پیچ کرنا یا ایوانا فررہ کا لوٹا دھررہ کا فی مکام جھرہ کیا یہ سنت رسول نال بلکل مزاق نہیں اے جے بندے مزاق کرنے اور آپ نے کتابہ میں لکھ کرنے کوئی پچھوڑا نہ کہنی آپ نے گالی کو انہاں لکھ کے لکا چھوڑے اور آہستہ آہستہ انہاں دے نسل جڑی آدھے پی کڑھے دی آدھے یہ کتابہ میں چھوڑا پرانے کتابہ میں چھوڑا انفاظ ہم نمی کتابہ میں چھوڑا نہیں کڑھ لکھتا گئی لکیندے بھی آپن ولا اوہ گال پہلے علی لکیندے بھی آپن اے بھی آہدن جو کتہ لکھا کھڑے اے ہنائے دے کتابہ میں جڑے میں دلائل لکن الاسعبہ تو ہٹکے باقی فتاوہ فریدیہ قاصص اکابر اور اے مظاہر حق مولانا قطب الدین بن محمد مہی الدین دیوبندی مولانا محمد اسحاق دیوبندی انہاں دا ودر مولوی انہاں دا شاگل دے اور مولانا محمد اسحاق اوہ شابد العزیز مہدے سے دیر بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انہیں گنوں انہاں موتبر بندہ مظاہر حق پرانے چھاپے میں لکھے بیٹھے طلعہ بن مراب وہ صحابی رسول ہے جن کی نمازی جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بڑھائی جنازے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی نماز چھاپائے انہے ویٹھے ارفاظ نہیں کر دیتا گے اللہ کریم سمجھنے تی توفیق دے وے مولانا توشوی صاحب کو میں اے ارض کرے سا کہ امت مصطفیٰ کو گمراہ نہ کریں آکے دو جہالی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان کو لکاویں نہیں بلکہ جو کتابہ دے وچ موجود ہے وہ بیان کریں فقط تجاہلے آرفانے جان دے سارا کچھ جن لیکن لوگا کرنے اے جہاں حدیثہ لکا کہ پتہ نہیں چاہ ثابت کرنا چاہنے نماز جنازے دوباد دعا آکے دو جہالی صلی اللہ علیہ وسلم دو ثابتے نبی سے منگیے اور باقی ہنے دے کتابہ وچ ولا ایک آر بھی قابل غور جنازے دوباد دعا نہیں ملدہ بغیر دعا دے میں یہ دفن کرا ہوئے کوئی میں آکے میں کھوتا پوری آنا اے ہنے دا رسالہ اللہ ما غلام حسین فاضل دیوبند رحیم یار خان رہیشن انہیں دکھے اللہ کریم سمجھن دے توفیق دے وے ایک پیغام درد دل نہیں جنہیں میں ارض کر چھوڑے اللہ کریم عمل دے توفیق دے وے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين